وہاں ہوں ذرا سمبل کے دیکھنا کہیں گرنا جانا اور پھر بھی گر گیا اسلام علیکم ویورز کیا حال آپ سب کو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے دروشی پڑھتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیاری شام ہے آج کی تھنڈی تھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اس گرمیوں کے موسم میں تھنڈی ہوا کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور ہم جا رہے ہیں جی آج سیر کرنے بچوں کو لے کے اور خود بھی اور دیکھئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ موسم بھی انچوائے کریں ہلکے ہلکے سے بادل آئے میں ہیں اور یہ وہی رستیں ہیں جو کہ پہلے میں نے آپ کو شام میں رات کا منظر دکھایا تھا اور آج ہے شام کا منظر کیونکہ میں اس ویو کو دن کو بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے ہیں تو ہم نے پھر ادھر کا ہی رخ کی ہے بیریٹ ہون جا رہے ہیں جی ڈی ایچے فیسٹری سے یہ انڈر ہوتا ہے رستہ اور پھر اب ہم ادھر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بھی موسم بھی انچوائے کریں اور نیچر کو بھی قدرتی مناظر دیکھ کے بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے دل کو ایک سکون ملتا ہے اور اتنی رش بھری زندگی سے اور اتنے مطلب کچھ لمحے اگر آپ کو مل جائیں نہ سکون کے تو یہ بڑی بات ہے ذہنی طور پر بندہ فریش ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں آئی ہوں جی اسلام آباد اور اب ہم ہماری فیملی جا رہی ہے ادھر اور یہ ہے بیریہ گارڈنز ادھر بہت خوبصورت خوبصورت جو ہیں وہ گھر بنے ہوئے ہیں کچھ زیرتہ امیر ہیں اور کچھ بن چکے ہیں بہت پیارے پیارے ہیں جی دیکھ کے نہ مزہ آ جاتا ہے ایلیٹ فیملیز جو ہیں وہ ادھر رہتی ہیں اور یہاں پر ہے لائن زو اور یہاں پر ڈاغز بھی ہیں لائن زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انہوں نے یہاں پر پرندے رکھے ہوئے ہیں اور یہ مور بیٹھ ہے ادھ گرد کا ویو بہت پیارا تھا یہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں تاکہ لوگ ادھر کا وزٹ کریں اور پھر یہاں پر کوئی اپنا اپارٹمنٹ مطلب اس طرح کے کوئی چیزیں وہ خریدنا چاہتا ہے پراپرٹیز تو وہ یہاں آ کے خریدے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے بڑی پیاری جگہ ہے بچے تو یہاں آ کے بہت خوش ہوئے ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا اور یہاں پر ایک لائن جو ہے جی یہ ببر شیر جو ہے یہ سو رہا تھا اور کچھ گھوم رہے تھے ابھی ان کی کوئی آوازیں وغیرہ جو ہیں وہ نہیں نکل رہتی بس خاموشی سے ادھر ادھر لیکن آہستہ آہستہ لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے اور یہ ایک شیر یہاں پر سو ہو رہا ہے ہم نے کافی قریب سے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں اور باہر ایک درخت ہے بڑا پیارا اور اس کے نیچے بینچ وغیرہ لگے ہوئے جگہ جگہ پہ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ریسٹ کریں ماحول کو انجوائے کریں اور یہ پھول دیکھیں پرپل کلر کے کتنے پیارے ہیں ساتھ میں انچی نیچی پہاڑی ہیں ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی سنتھے کی بارڈ ہے اس پہ کچھ فلاور وغیرہ گرے ہوئے تھے کوئی زمین پہ تھے تو میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی کیپچر کی ہیں انجوائے کریں اسے دیکھیں آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا اور اگر یہاں پر جانا چاہیں تو بچوں کو لے کے ایک نئی جگہ ہے ضرور جائیں شام گزاریں آرام سے سکون سے وہاں بیٹھیں اور اس کو سمسلت ہونا اور ایک دم سے یہ جو ببر شیئر کا اس نے دولہ سٹارٹ کیا یعنی کہ برانہ اور ساتھ میں سارے ہی لائنز ہوں ایک دم سے سٹارٹ کیا اور ماحول سارا پونج اٹھا بچے کو تھوڑے تھوڑے سے دھارت بچے کے ہم ذرا بڑے بھی تھوڑے سے سہم دیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو حاموشی لگ گئی لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ان کو کوئی انجیکشن وغیرہ کچھ لگائے بھی ہوتی ہیں نین شیند گئے یہ ببر شیئر دیکھیں بڑے آرام سے کھڑا ہے بول بول کے تھک گیا اور یہ ہے جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا ہم نے دیکھا یہ مور ڈانس کر رہا تھا اور میں نے اس کی چھوٹا سا کلپ بنایا ہے ویڈیو بنائی ہے ساتھ میں مور گھوم رہے تھے دوسرے لیکن اس کا موں دوسری طرف تھا ایرد کے دن انہوں نے ساتھ ساتھ بنایا پانی کے گزرنے کے لیے نالا بھی اور یہ اب ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا مزید آگے پتلی پتلی سی پنگڑنیاں بڑی پیاری اور کچھ درختوں کی جڑیں زمین سے بھی باہر نکل آئی ہیں یہاں پر حرن ہے اور یہ اب اپنا کوئی ناشتہ پانی کر رہے ہیں ناشتہ تو نہیں کہا سکتے یہ ان کے کھا پی رہے تھے شام کا ٹائم تھا اور جب ہم تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے راستہ آگے سے بند کر دی ہے شام ہو گئی ہے اور یہ ان کے دیکھیں بڑے بڑے سینگ ہیں جو کہ ہمیشہ ہولچ جاتے ہیں ٹانگیں تو اس کی پتلی پتلی سی ہوتی ہیں خوب بھاگتا ہے کیاری میں بڑے پیارے پھول تھے موسم بہار کے کھلے میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی سیند دلیاں بیٹھی ہوئی ہیں گپ شپ لگاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے کتنا گھنہ جنگل ہے یہ تھوڑا سا اوپر ویو ہے تھوڑا سا پہاڑی سی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے ہے یہ بڑا گہرہ سا جنگل ہے اور یہاں پہ بڑے درخت ہیں یہ دیکھیں کتنا دن میں بھی شام تو ہو رہی ہے لیکن اندھیرہ اندھیرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لیفٹ سائیڈ پہ اس طرح سے راستہ سارا اوپر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بڑے پیارے پتے اور پھول اور یہاں پہ ہلکی ہلکی ہوا اسطہ اسطہ چلنی شروع ہو گئی تھی سب نے یہاں پر بچوں نے بڑوں نے پکچرز ویرہ بنائیں سیلفیں بنائیں اور میں اردگرد کا ماحول اس کو کیپچر کرنے میں بیزی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد یہ مختلف نسل کے ڈاغز ہیں جن کو ان کا شوق ہے وہ تو بڑے دلچسپی سے ان کی نسلیں وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے کس نسل کا ہے یہاں پر بھی پرانے پرانے سے درخت ہے اس کے باہر اور ان کو کافی مضبوط جنگلوں میں انہیں اندر رکھا ہے اور یہ ہے جی ریبٹ انہوں نے یہاں آگے آئے ہیں تھوڑا سا تو انہوں نے باہر نکال آوا تھا یہ گھوم پھر رہے تھے آزادی سے کچھ چیزیں ڈالی ہوئی تھی یہ کھا رہے تھے اور کچھ بچوں نے ان کو پکڑا بھی اور یہ شتر مرگ صاحب سیر کر رہے ہیں جی یہاں پر سامنے ان کا اور یہ ادھر ان کا آفیس ہے یہاں پر اپارٹمنٹ وغیرہ فلیٹس یہ بنے ہوئے ہیں کوئی لینا چاہے تو جا کے یہاں پر لے سکتا ہے یہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے بس جی آہستہ سم جا رہے ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ پر ہے گولف کلپ دیکھیں کتنی پیاری گرینری ہے اور گھاس کتنی خوبصورت ہے اور یہاں پر کون گر گیا یہ اس کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے اور دھیان سے دھیان سے بھئی دیکھنا بہت دھیان سے خوشک نالہ ہے اور یہ آخر کار مل ہی گیا یہ کیا ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے شوز اور ہوا کیا تھا کہ راستے میں پتر تھا اور پتر کو ٹھوکر مارتے مارتے پاؤں سے شوز بھی نکل گیا اور اس کو اٹھا کے لائے جی آسد صاحب اب ہم جب یہاں سے نکلے زو سے تو یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے وینڈ سکرین پر آپ دیکھیں کتنے مزے کے کترے زو ہم آئے جی بچوں کی خوشی کے لئے بچوں نے جب یہ زو وغیرہ دیکھیں تو اب ان کو جی جھولے یاد آگئے تو ساتھ ہی پھر قریب ہے آئی بیو پارک یہ دیکھیں پیچھے بجلی شجلی چمک رہی ہے اور یہ پارک بھی بہت ہی خوبصورت ہے مغرب کی نماز بھی یہیں پر ادا کی اور لائٹس وغیرہ آن تھی یہاں پر انٹری باری ٹکٹس وغیرہ لے لیے اور اب ہم جا آگئے ہیں اندھر یہ دیکھیں کمل کے پھول کھیلے میں جی جگہ جگہ بچوں کے لیے پیاری جگہ ہے ان کی مرضی کی ساری چیزوں انہوں نے یہاں پر ڈیکوریٹ کی ہیں مخلف کلرز میں اٹریکٹ کر دی ہیں بچوں کو بچے یہاں آکے زیادہ خوش ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں جدھر سے گزئے یہ راستے میں دیکھیں کتنی انہوں نے اور یہ ہمی جگہ بڑی پیاری لگی نا ڈیکوریٹ کی ہیں یہ راستے انہوں نے یہاں پر ہم نے سیلفیاں وغیرہ بنائیں گروپ فوٹو بنائے سب نے یہ گول دائرے میں بڑی پیاری سی چیز تھی بنی اور اس طرح سے اب ہماری تصویریں بن رہی ہیں یہاں پر لائٹ اچھی تھی تصویریں بھی اچھی آئیں تو اس لئے سب نے یہاں پر کھڑے ہوکے یادوں کو سیو کیا ڈریسنگ بھی دیکھ لیں جی یہ ریڈی میں شیٹ ہے اور اس کے نیچے بلو جینز ہے اور جیسے یہ آگے آئے تو یہاں پر جی پورا جم کھلاوا تھا اور بس پھر ہم نے تو سب سے زیادہ یہاں پر ٹائم گزارا بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی سب کو ایکسرسائز یاد آگئے کہ چلے ہم بھی شاید اس طرح کچھ کرنے سے ہمارا کوئی کلو دو کلو ویٹ لوز ہو جائے اور اس بچی کو دیکھتے دیکھتے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر اگر آپ بچے انجوائے کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ بھی سکتے ہیں اور یہ ننہ سا بی بھی ماشاءاللہ یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی بس آرام سے یہاں پہ آ کے نہ آپ کا 5 کےجی کم ہو جائے گا بس ایک دن میں بس یہاں چلے جائیں اور بچوں کے دیکھ کے ہمیں بھی شاک چڑھا بڑوں کو بھی کہ ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور سائیڈ پہ یہ یہاں پر بوٹنگ کا بھی نظام موجود ہے جو بچے زیادہ ماں باپ سے زد کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ ہم نے بوٹنگ کرنی ہے تو ان کو لے کے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ انہوں نے بہت سی فش بنائی نی ہے ڈالفن وغیرہ ہے شارک ہے اس طرح سے اور میں نے وہی بتایا کہ یہاں پر بچوں کے دیکھنے کے لئے بہت سا سامان ہے خوشی والا پویمز وغیرہ دیکھیں ان کی بڑی فیورٹ چیزیں ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں سائیڈوں پہ اس کے بالکل انہوں نے برڈز لگائے میں ہیں ساتھ میں گرینری ہے اور وہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح سے انہوں نے اس کے اندر یہ سارا سامان بنایا ہے بچوں کی دلچسپی کا جسے بڑے بھی خوش ہوتے ہیں بڑوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور ایک دم سے میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک بچپنا جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے جس کو وہ انجوائے کرتا ہے یا بچوں کو دیکھ کے اپنا بچپن انجوائے کرتا ہے اب لگ چکی تھی بھوک اتنی ایکسرسائز کے بعد تو ہم آ گئے ہیں جی کہاں چلیں آپ بھی دیکھیں اور یہ اب آ گئے ہیں ہم لفٹ کے قریب لفٹ میں چار لوگ سوار ہو سکتے ہیں اس لئے باقی لوگ اب کریں گے ویٹ اور چار لوگ اوپر جا رہے ہیں اور یہ جب لفٹ اوپن ہوئی تو یہ سامنے ہے جی رینچرز رینچرز کیفی ہے بہت مزا آیا یہاں پہ آکے یہ دیکھیں پورا ماحول انہوں نے جیسے کہ وہ گینگسٹر والی جو ہوتی تھی پرانی انگلیش موویز جو ماحول ہوتا تھا یہ بلکل اسی طرح سے انہوں نے بنایا ہویا اور جو ادھر جنس کی برڈ ہے وہ یہاں پر ٹیبل بک کریں اور یہ دیکھیں انہوں نے بلکل کتنا اچھا سین کریئٹ کیا ہے بلکل آپ کو وہی ماحول ملتا ہے اور اتنی اچھی انہوں نے بلکل نیو سی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہے اور روڈیو بھرگر ہے جی یہ بہت بڑا جس کو کھانے کے لئے پیڑ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے اور بہت ایک نئے انداز سے انہوں نے یہ پیش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہی پرانے سٹائل انہوں نے کچھ نئی کریئیشن کر کے تو بنایا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے بہت مزہ آیا یہاں پہ اور بہت ہی ٹیسٹ دیئے تھے جی برگر بہت شکریہ اور جنہوں نے یہ ہمیں دعوت دی ہمیں یہ سب کچھ کھلایا بلکل نیا ٹیسٹ انٹروڈیوز کروایا اللہ پاک خیر و برکر دے اور یہ دے ساتھ میں تھے فرنچ فرائز وغیرہ یہ دیکھیں سارا ماحول میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کیسے ہے اور جو باہر کا سین ہے وہ بھی کچھ لوگ باہر بیٹھ کے وہاں سے وہاں پر انجوائی کر رہے تھے اور یہ ہے واپسی کی لفٹ سارا ہی اسی طرح سے انہوں نے یہ منظر کریئیٹ کیا ہوا ہے ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جدید دور میں رہتے ہوئے کسی پرانے دور میں چلے گئے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا اللہ حافظ